پولی جمیل کا جس طرح ہم ریل بجٹ کو بہت محتوی دیتے ہوئے ریل بجٹ ہم الگ دن ڈیکلیئر کرتے تھے میں سرکار سے یہ انوروت کرنا چاہوں گا اور سبھی ممبرز سے یہ انوروت کرنا چاہوں گا کہ اس کے اوپر آپ سرکار کو زور دے کہ اب کوویٹ کے بعد یا تو ہم ہیلت اور ایڈوکیشن یہ دونوں کو ملا کر اس کا بجٹ سپریٹ دن کرے کیونکہ اب دیش کے لیے یہ بہت ہی گمبیر اور چنتہ کا وشے بن گیا ہے اگر اتنا نہیں کر سکتے ہیں تو میں فائننس منسٹر سے اتنا انوروت کروں گا کہ کم از کم ایڈوکیشن اور ہیلتھ کو ڈسکس کرنے کے لیے ہم پارلیمنٹ کا ایک وشے سے سطر بلایا جائے کیونکہ کرونا کے اندر جو نقصان کرونا سے ہوا ہے لوگوں کی موت ہوئی ہے اتنا ہی نقصان بچوں کو ایڈوکیشن سے دور رکھنے کے تعلق سے بھی ہوا ہے تو میں یہ سرکار سے یہ نوروت کرنا چاہوں گا ادیکش مہدہ آپ جانتی ہے اگر پڑے گا انڈیا تو بڑے گا انڈیا اور اگر تندوس رہے گا انڈیا تو لڑے گا انڈیا تمام بیماریوں سے لڑے گا انڈیا ہم کو ہم جانتے ہیں کہ ہم کو یہ آکڑے بتائے جاتے ہیں کہ اس دیش کے اندر کرونا سے اتنے لاکھ لوگوں کی موت ہوئی ہے لیکن آپ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہر مرنے والا کرونا سے نہیں مرا ہے ہمارا میڈیکل انفرسٹرکچر کہیں نہ کہیں بیمار تھا اسی وجہ سے کئی لوگوں کو اپنی جان گوانی پڑی اور یہ سچائی ہے اس کو ہم کو خبول کرنا چاہیے کیونکہ کوویٹ کے بارے میں کسی کو پتا نہیں تھا کہ ایسی ایک بیماری آ جائے گی ایسی ایک مہماری آ جائے گی we were caught unaware now it is high time کہ ہم سب کو ایک ساتھ مل کر آکے ہم اس کو کس طرح سے بڑھا سکتے ہیں اس کے اوپر دھیان دینے کی ضرورت ہے ہم میں پتا تھا کہ آپ کے اس بجٹ کے اندر آپ کا پورا فوکس جو ہے وہ ایڈوکیشن اور ہیلتھ کے اوپر رہے گا اب آپ کو ہم ادھارن دیتے ہیں آیو شمان بھارت ڈیجیٹل ہیلتھ مشن آپ نام بہت اچھے اچھے دے دیتے ہیں اور آپ کا فوکس اب اس مشن کے ذریعے ہیلتھ کیر نہیں ہے ہیلتھ کارڈز بنانے کا ہے ہیلتھ کارڈز بنائیں گے ہم جیم میں رکھ دالیں گے اگر حقیقت یہ ہے کہ زمین ستر کے اوپر اگر ہیلتھ کیر ایویلیبل ہی نہیں ہے تو وہ ہیلتھ کیر کارڈ ہم جیم میں رکھ کے کیا کریں گے تو آپ کا فوکس جو ہے وہ ہیلتھ کیر کو امپروو کریے ہیلتھ کارڈز بنا کر فائدہ کس کو ہونے والا ہے بڑی بڑی آئی ٹی کمپنیز کو ہونے والا ہے اور کمرشل انشورنس کمپنیز کو ہونے والا ہے یہ حقیقت ہے دو ہزار پندرہ تک میڈم فائننس منسٹر ایک پریکٹس تھی کہ نیشنل ہیلتھ میشن کے ذریعے اور نیشنل رورل ہیلتھ میشن کے ذریعے جتنے بھی دوسرے پروگرامز آتے تھے چاہے وہ ڈیزیز کنٹرول پروگرام ہو نیشنل اربن ہیلتھ میشن ہو امنیزیشن پروگرامز ہو یا جتنے بھی نیشنل ہیلتھ میشن کے انڈر میں پروگرام آتے تھے ان کو کتنا پیسہ دیا جا رہا ہے اور کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے اس کی جانکاری پبلک دومین میں رکھی جاتی تھی دو ہزار پندرہ سے آپ نے اس کو بند کر دیئے ہیں اب جب ہمیں یہ پتا کرنا ہے کہ امنیزیشن کے اوپر کتنا پیسہ آیا ہے کتنا خرچ ہوا ہے یہ پبلک دومین کے اندر نہیں ہے تو ہم آپ سے انورک کریں گے دوبارہ یہ سسٹم شروع کیا جائے میرم فائنس مینسٹر this is a question that everybody wants to ask the utter lack of transparency of the PM cares fund a fund that has been collected by the people of this country in the name of the honorable prime minister why so much secrecy کیوں اس کو ہم چھپا کر رکھنا چاہ رہے ہیں کیوں اس کو ہم ڈسکلوز نہیں کرنا چاہ رہے ہیں this is a democratic country and he requests the government all funds related to PM cares must be brought under democratic accountability اس کو چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پبلک کا پیسہ ہے بتائیے گا کتنا آیا ہے کہاں خرچ ہوا ہے کر کے اس کے اوپر اکاؤنٹنگ ہی نہیں ہوں گی آڈٹنگ ہی نہیں ہوں گی تو میرے حساب سے کہیں نہ کہیں کہ جب کچھ غلط ہوتا ہے تو کچھ چھپایا جاتا ہے اگر کچھ نہیں ہو رہا ہے تو بتا دیجے گا دوسرا یہ ہے National Program for Midday Meals Scheme اب آپ نے اس کو ایک نئے فیچر کے ساتھ انٹروڈیوز کیا ہے اور اس کا نام بدل دیا ہے یہ نام بہت اچھے اچھے آپ دیتے ہیں اب اس سکیم کا نام آپ نے دیا ہے پردھان منتری پوشن شکتی نرمان اب ایسا نہیں ہے کہ Midday Meals Scheme کے اندر کھچڑی دی جا رہی تھی اور اس کے اندر کچھ کاجو بادام دینے والے ہیں کر کے ایسا نہیں ہے کہ نام بدلنے سے اب بچے سپرمین ہونے والے ہیں کر کے جو کھانا تھا وہی کھانا ہے سکیم بہت اچھی ہے میڈم ملنا چاہیے لیکن آپ نے گیارہ ہزار پانچ سو کروڑ روپیے یونین بجٹ دو ہزار اکیس باویس کے اندر رکھے تھے اس کے اس کو ہے تو آپ نے ریوائز اسٹیمیٹ کے اندر 11.01% سے کم کر دیئے نیا نام پردھان منتری جی کا آنے کے بعد بھی آپ نے وہی ریوائز اسٹیمیٹ کے حساب سے وہ پیسہ رکھا ہوا ہے یہ سکیم جب ہم کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھی ہے تو زمینی سر کے اوپر فائننس منسٹر میڈم میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پورے دیش کے جتنے بھی مڈے میل سکیم کی آپ انکوائری کروائیے جو نیتا ہے ان کا کوئی نہ کوئی تو بھتیجہ وہ چلا رہا ہے کوئی بھانجا چلا رہا ہے کوئی رشتہ دار چلا رہا ہے کروڑوں روپیے کا گھوٹالہ اگر اس کے اندر آپ کو نہیں ملا تو میں آپ کو بتاتا ہوں میں مہاراستہ سے آتا ہوں مجھے بھی معلوم ہے کہ اس کے اندر کیسے گھوٹالے کیے جا رہے بچوں کے اناج کے اوپر بچوں کے راشن کو کھایا جا رہا ہے میڈم چھوڑا سا میڈم دوسرا یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی نے بڑھتی ہوئی چائیڈ لیبر کی پالیسی کو دیکھتے ہوئے چائیڈ لیبر دیش کے اندر بڑھ رہا ہے تو دو ہزار اکیس کے اندر انٹرنیشنل یور فر ایلمینیشن اور چائیڈ لیبر ڈیکلیر کیا آپ نے دیش سے چائیڈ لیبر کو ختم کرنے کے لیے اس بجٹ کے اندر کتنا پیسہ دیا پورے دیش کے لیے تیس کروڑ روپیے دیا ہے کب کیسے ختم ہوگا دوسرا یہ ہے ایڈوکیشن سکیم فر مدر ساز یہ آپ نے ریڈیوز کر دیا ہے ایک سو چورہتر کروڑ روپیے سے آپ مدر سیکھ کے کو ایک سو چورہتر سے ایک سو ساکھ کروڑ روپیے لے کر گئے ہیں ہم نے آپ سے میڈم یہ کہا تھا فائننس منسٹر میڈم اسی صدن کے اندر کھڑے رہ کے کہ مسلمانوں کو حج کی جو سبسیڈی دیتے ہیں وہ بند کریے نہیں چاہیے کسی بھی دھارمک کام کے لیے سرکار کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہونے چاہیے آپ نے بند کر دیا ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں لیکن اسی وقت ہم نے یہ مانگ کی تھی آپ سے کہ ان پیسوں سے آپ مسلم بچیوں کے لیے سکول کھولے آپ نے کتنے سکول کھولے میڈم دو منٹ سے کتنے سکول کھولے آپ نے ایک بھی سکول نہیں کھولا ہے اگر کھولا ہے تو بتائیے کہ کتنے سکول کھولے اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں تو ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیش بھر میں وقت بورٹ کی جتنی زمینیں ہیں اس کی جانکاری ہمیں دیجئے وہ زمینیں ہمیں واپس اگر آپ کر دیں گے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم کو سرکار کے μائنورٹی بجٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ صرف وقت بورٹ کی زمینیں اگر ہم کو واپس کر دیئے تو میڈم چھ سال پہلے آپ نے کسانوں کے تعلق سے یہ کہا تھا کہ ہم فارمرز کی انکم ہم بڑھانے والے ہیں کر کے یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ آپ نے فارمرز انکم دبل ہوں گے اس کا ذکر ہی نہیں کیا کیونکہ یہ آکڑے بتاتے ہیں کہ دو ہزار پندرہ سولہ کے اندر اور یہ میرے آکڑے نہیں ہے گورنمنٹ آف انڈیا کے ڈی ای ف آئی رپورٹ کے اندر بتایا گیا تھا کہ دو ہزار پندرہ سولہ کے اندر ان کی انکم مہینہ کتنی تھی تو آٹھ ہزار ففٹی نائن روپیز تھی دو ہزار باویس تک ان کی منتلی انکم ہونی چاہیے تھی اکیس ہزار ایک سو چونسٹھ روپیے لیکن اب اسٹیمیٹڈ انکم جو کسانوں کی بتائی جاتی ہے گورنمنٹ آکڑے بتا رہے ہیں اسی لئے بڑا کنوینینٹلی یہ ہے کہ بھول جاؤں کسانوں کو ڈبل انکم کرنے کا یہ ہے کریں میڈم صرف آدھا تیس سیکنڈ میڈم ہم نے ایک نعرہ سنا تھا کہ موڈی جی ہے تو ممکن ہے ایسا کیا چیز ہے کہ جو رتن ٹاٹا کو ممکن ہے اور وہ موڈی جی کو ممکن نہیں ہے ایسی کیا چیز ہے کہ آپ الائی سی کو بھی بیج دینا چاہتے ہیں بینک کو بھی بیج دینا چاہتے ہیں دیکھئے رتن ٹاٹا بہت اچھی شخصیت ہے ہم تو چاہیں گے انہیں دیش کا راشترپتی بنایا جائے کر کے لیکن یہ جو بیچنے کا کام چل رہا ہے اسے کہیں نہ کہیں روکیے گا سرکار اتنے سالوں سے چلا رہی اور آپ کو تو اس وجہ سے یہ ذمہ داری ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے سے ہر چیز ممکن ہے تو ہم چاہیں گے کہ آپ اس کے اوپر غور